نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں گورا وگروال جب دنیا کے کچھ ملک یدھ کے مہانے پر کھڑے ہو تو اندیکھی نہیں کی جا سکتی جب سب سے طاقتور ملک ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں اتر آئے ہو تو انہیں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جب سب سے بناشکاری مسائلیں تان دی گئی ہو جب پرماڑو گودام کے گیٹ کھول دیے گئے ہو جب ورلڈ لیڈر ایک دوسرے کو دیکھ لینے کی دھمکیاں دے رہے ہو تو اسے کتائی حلکے میں نہیں لیا جا سکتا اسی دھرتی کے کونے میں یدھ کی سنک حد پار کرتی جا رہی ہے اس یدھ کے انجام کا اندازہ لگانے بھر سے روح کاپ اٹھتی ہے تو کیا یوروپ سے اٹھا یدھ کا گوبار پوری دنیا پر بھاری پڑنے جا رہا ہے کیا ہوگا جب یوکرین روس یدھ روکے نہیں رکا دو مہا شکتیوں کا ٹکراؤ کس پڑاؤ تک پہنچ چکا ہے ٹیلی سریز زدی ڈینجر آف ڈیوہ سٹیشن کے اس اپیسوڈ میں دیکھئے پرماڑو وری فور دا ورس تیرہ فروری دو ہزار بائس یوکرین روس بورڈر فور زون سے سامنے آ رہی تصویریں دنیا بھر کو ڈرہا رہی ہیں ہر ہتھیار دل میں خوف پیدا کر رہا ہے ہر ٹینک سے داغا جا رہا گولا یوروپی اے دیشوں کو دہلا رہا ہے ہر مسائل کے دھماکے سے سپر پاور امریکہ سہر جا رہا ہے اٹیک ہیلکاپٹرز کا یہ جھنڈ کب بھارود برسا دے کوئی نہیں جانتا بہنسا بربادی مچانے والے بومبرز کہاں بم گرانے لگے گئے کسی کو نہیں پتا کیونکہ یدھ کے اس میدان میں پرمانو بم کی ٹیسٹنگ کی نوبت آ گئی ہے یہ گن دیکھ رہے ہیں یہ ایٹم بم کا گولا دائی ہے پرٹن سے یدھ روکنے کی اپیل اس چیتاونی کے ساتھ کی کہ انجام بھیانک ہوگا تو وہیں روس نے اسے امریکہ کی سنک قرار دیا ان بیانوں کے آتے ہی امریکہ نے یکرین دوتاواز کھالی کیا سپر پاور کے اس قدم کو یدھ کا ٹرگر پوائنٹ مانا جا رہا ہے کیونکہ روس وار فرنٹ پر اٹیک موڈ میں آ چکا ہے پتن نے اٹلانٹک سے پرشانت مہا ساغر میں ایک سو چالیس وارشپ اور سپورٹ پیسل ساٹھ ہیئر کرافٹ اور دس ہزار سینک تینات کر دیئے روسی نوسینا کے چھے وارشپ بلیک سی میں تینات ہے یکرین بارڈر سے بہتر کلومیٹر دور بیلا روس کے ییلس میں روس کی اسکندر شارٹ رینج بیلیسٹک میسائل لانچر تینات ہے یکرین کی گھیرابندی کے لیے روس نے کل ایک لاکھ بارہ ہزار تھل سینک تو وہیں ائر فورس اور نیوی کے اٹھارہ ہزار سینک تینات کر رکھیں اس تیناتی کے ساتھ یہ سینائے طاقت کی نمائش میں دن رات لگی رہتی ہے دوسرا کھیمہ اس گھیرابندی کی جواب میں مورچہ سمحال رہا ہے امریکہ اور ناٹو دیش روس سے بھیڑنے کی مکمل تیاری کر رہے ہیں لیکن یدھ کی موہانے پر پہنچنے کی نوبت کیوں آئی کیا یہ یدھ ٹالا نہیں جا سکتا فساد کی جڑ میں دو اہم بیواد یکرین روس میں ٹکراؤ نیٹو میں یکرین کی شامل ہونے اور کریمیا پرائی دیپ کو لے کر ہے کریمیا کی کہانی آگے جانیں گے پہلے ناٹو کیا ہے وہ سمجھئے یہ ایک سینن سنگٹھن ہے جس میں دنیا کے تیس دیشوں کی سینائیں ہیں امریکہ اس سنگٹھن میں یکرین کو شامل کرنا چاہتا ہے روس اس کے خلاف کھڑا ہے ناٹو میں یکرین کے شامل ہوتے ہی امریکی سینائیں روس بورڈر تک آدھم کنگی ناٹو کے نیم قائدے ہی کچھ ایسے ہیں اس سنگٹھن میں کبھی روس بھی شامل ہونے کی حسرت رکھتا تھا لیکن پتن نے جب روس کی ستہ سنبھالی تو انہوں نے ناٹو میں شامل ہونے کی کوشش کی لیکن ان کی زد اس کے آرے آ گئی 1999 سے 2003 کے بیچ ناٹو کے مہا سچیو رہے جارج روبرٹسن یہ قصہ سنا چکے ہیں واقعہ سال 2000 کا ہے پتن نے جارج سے خود کہا تھا کہ وہ ناٹو میں شامل ہونے کو تیار ہے لیکن اس کے لیے انہیں نیوتا دیا جائے ناٹو کے رولز کے حساب سے کسی دیش کو سدس سے بننے کیلئے آویدن کرنا ہوتا ہے پتن نے اس شرط کو نکار دیا یہی سے ناٹو پتن کی آنکھوں کی کرکری بنا جیسے ہی یکرین نے ناٹو جوائن کرنے کا اپلیکیشن دیا پتن کا پارا چڑھ گیا اس کے ساتھ ہمیرکی تینک ٹینکس کا یکرین روس یو دکو لے کر ماننا یہ ہے کہ روس یکرین کو ہڑپنا چاہتا ہے جیسے کریمیا کو ہڑپ لیا کریمیا پرائیدیب کبھی روس کا حصہ تھا اسے سال 1954 میں روس نے یکرین کو دے دیا لیکن یکرین میں ویدروہ کے بعد سال 2014 میں پتن نے کریمیا پر قبضہ کر دیا جبکہ روس یکرین کبھی ایک جھنڈے تلے تھے 12 سال پہلے نیپر ندی کی کنارے روس, یکرین اور بیلاروس کا جنگ ہوا اس سمیہ اس علاقے میں شکتشالی, کیوین, روس کا پورویوروپ پر ادھکار آگے راجنیتک, اتحاسک اور بھاشای آدھار پر روس سے الگ ہوا یکرین پرثم وشیدھ کے کارن یکرین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا 1922 میں روس کے ساتھ USSR کا سدت سے دیش بنا یکرین 1954 میں ایک سمجھوتے کے بعد روس نے کریمیا یکرین کو سوپا سوویت سنگھ کے برقرار رہتے کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن جب سوویت سنگھ 1990 کے دشک میں شروعاتی مہینوں میں بکھرا تو بھوال مچنے لگا موجودہ سنگھ کتنا بڑا ہے اور بھائنک ہے اسے جاننا بھی بہت ضروری ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر